دیکھیں میں تو شروع یہاں سے کروں گا کہ ماضی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سنتا کچھ سانوی مرندہ شوکسی منعی عزی صاحب کی جو شہر ہے کیونکہ پہلے ہماری بھی پالیسیا کچھ ایسی رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارے دن دیکھنے پڑ رہے ہیں اور جو اگر آپ دیکھیں جب ماضی میں حکومتوں میں آپ نے حسن حکانی جیسے لوگوں کو وہاں پہ سفیر لگایا تھا تو یہ دن تو دیکھنے پڑ رہے تھے اور پھر اس جیسے لوگوں کو یہاں پہ نہیں لیا گیا ابھی تو خیر سپریم کورٹ نے کہا ہے اور مجھے تو کہی نہ کہی وہ بھی نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ وہ امریکن سٹیبلشمنٹ کا بڑا لڑلا ہے اور انڈیا کا بھی انفولنس وہاں پہ جس طرح میرے دونوں محترم صاحبان نے فرمایا وہ بھی ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ سپریم کورٹ نے ایک حسین حکانی کے حوالے سے وہ کیا اور دوسری طرف جب وہ نیب کو انہوں نے آرڈر دیا کہ اس کو جنہ لائے جائے اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہو دو دن کے بعد اس قسم کی بات شروع ہو گئی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم از ملک پاکستان کے عوام میں جانے کرنٹ ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے فور ٹائم بینگ مشکلات تو ہمیں فیس کرنے پڑیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام نے موجود ہے جو یہ الیکشن ہوئے اس میں عمران خان جیسے لیڈر کو سامنے لے کر آئے اور انہوں نے پہلے دن وہ جب آپ نے پہلے سپیچ ان کا دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے بڑا کرسٹل کلیر کہا تھا کہ بھئی یہ جو اب تعلقات ہوں گے یہ اس بنیاد پہ نہیں ہوں گے یہ برابری کے بنیاد پہ ہوں گے اور اس میں یہ نہیں ہوگا کہ صرف وہ جو دو مور کی پالیسیاں ہیں جو پہلے ہو چکے ہیں وہ ہم کافی برداشت کر چکے مزید وہ نہیں ہوں گے اس کی حوالہ سے پاکستان کی قربانیاں میرا خود اپنا تعلق وزیرستان سے پچھلے تیرہ پندرہ سال سے میں خود ان چیزوں میں رہا ہوں جرگوں میں بھی رہا ہوں اپنے حالات دیکھ چکا ہوں کیا کیا پاکستان کی عوام نے ہم نے کیا فیز کیا پورے پاکستان کی عوام نے کیا فیز کیا ہماری فوج نے کیا فیز کیا اس جنگ کے حوالے سے اب وہ جو ہماری پالیسیاں ہیں اگر امریکن کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا پریشر ٹیکٹرز کر کے وہ پالیسیاں اور اب بھی جو سب سے ایمپورٹنٹ باتیں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ہماری جو فوج ہیں اور ہماری جو سیاسی قیادت ہیں وہ سیم پیج پہ نہیں ہیں صرف وہ سیم لائن پہ بھی ہے وہ جو پیج کے اندر لائن ہوتا ہے اس میں بھی سیم لائن پہ تو انشاءاللہ ہوتا اللہ اب وہ والے حالات نہیں ہیں ہم انشاءاللہ اس کا آپ دیکھیں گے مقابلہ کریں گے جو پاکستان کے انٹرنل حالات ہیں جو ہماری مارچی حالات ہیں یہ جو ملک کو لوٹا گیا ہے جس طریقے سے جب ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اداروں کو مضبوط کر لیں گے تو ہمیں یہ تریٹس ہے کہ جی امداد نہیں دیں گے بھائی ایک دفعہ نہیں سو دفعہ نہ دیں تو وہ چیزیں اب ختم ہونے جا رہی ہے اور یہ جو 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 پہلے ہوتا رہا ہے یہ اب ملک میں نہیں ہوگا انشاءاللہ اور پاکستانی قوم میں پھر وہی بات دو رہا ہوں گا کہ پاکستانی قوم نے اس سے بھی بڑے حالات فیس کیے اور ہم انشاءاللہ پھر فیس کریں گے کیونکہ ملک ہی کٹی ہے اور انشاءاللہ قوم ہی کٹی ہے وہ جو ہے نا ان چیزوں سے اب یہ جب سے یہ کل سے یہ اعلان ہوا ہے آپ دیکھیں عوام میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں ان کی یہ جو امداد ہے یا یہ جو چیزیں اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو قربانیاں ہم نے کتنا نقصان اٹھایا ہوا ہے اور ان کا آپ امداد اٹھا کر دے رہے یہ جو کولیشن سپورٹ فنڈ ہے یہ کوئی ہمارے پر احسان نہیں کر رہا یہ وہ پرانے بلز ہے جو ہم نے آل ریڈی ہم کر چکے وہ ان کے بل جو پرانے انہوں نے دینے تھے وہ ابھی تک نہیں دیئے وہ ادائیگیاں ہیں جو نہیں کر رہے جو آنے والے بل ہمارے ابھی تک ان کے ذمہ پڑے میں یعنی اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیول ملیٹری کی طرف سے جواب جو ہے وہ نو مور میں ہی آئے گا